مرحبا کلیکشن مال ڈریڈی میٹ کامپ لوگ کا بھرپور کھزانہ جینس پینٹ، ٹی شٹ، کارگو پینٹ، نائٹ پینٹ، بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومدہ ڈریل پتہ یاد رکھے جمہور ہائی سکول میٹروں زیتون حجیم مسجد کے پاس مالدہ چاپ مالے گا دو ہزار چودہ کے بعد سے ہندوستان میں فرقہ پرستی کا بہت زیادہ دھونگ ہونے لگا لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اقلیت کو نشانہ بنانا یہ ایک عادت بنا لیے ایک سستی پبلیسٹی کا راستہ ہو گیا ہے پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ ایک بزرگ کو ٹرین میں مارا گیا اسے خلاف کمپلین ہوئی لیکن ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں خاص طور پر مہاراج میں یہاں پر مضمت کرنے کی بات ہے چیف منسٹر کی ایک ناشندے اور جو چیف منسٹر کے نیچے کام کرنے والے ہیں اجید پوار ایسے لوگ جو ہندوستان کے دوسری اسٹیٹ کے مقابلے میں مہاراج سے بہت زیادہ شانت اسٹیٹ ہے جس کے باوجود بھی یہاں پر اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں جو قابل مضمت ہیں ابھی ایک خبر آئی جس میں نتیش رانے نے کہا اور انہوں نے ہندی میں کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر کسی نے حضور کی شان میں گستاکی کرنے والے کے خلاف بولا تو ہم مسجد میں گھوس کر ان کو ماریں گے تو یہ ہندوستان سمویدھان پر چلتا ہے یہ کسی کے باپ کا نہیں میں بھی ان کو مرادھی میں جواب دینا چاہتی ہوں کہ یہ دیش سمویدھان سے چلتا ہے اور یہ کونہ چاں باپا چاں نہیں یہ باپا چاں باپا چاں بھارت آہے زر کونی مسجد مد غسون کونہ لا مارنے چاں پرت نہ کرے تو سوتا چاں پایا بر پرت جاؤ شکت نہیں یہ ان کو بتا دے رہے ہیں ہم کہ ہندوستان کو اس شکل ہندو سماج اور نتیش رانے یا بی جی پی کے دلالوں کا ملک نہیں ہے یہ سمویدھان پر چلنے والا ملک ہے اور یہاں پر سمویدھان کی ہی چلے گی اگر کسی نے سمویدھان میں خلل کرنے کی کوشش کی تو ان کو ہم عدلیہ کی طریقے سے ان کی عوقات بتانے کا کام کریں گے ایک خوشخبری آئی یہ خوشخبری دسمبر دو ہزار تیویس میں ہی آ گئی تھی جب پہلی مرتبہ رئیس سیکھ ایمیلے ناکپور کے اجلاس میں انہوں نے بھنکروں کے حالات پر تفصیل سے اپنی بات رکھی تو مہراشتے میں پہلی مرتبہ پلین پاور لوم پر کوئی اسٹڈی گروپ بنا اور اسٹڈی گروپ نے جو جو پاور لوم مہراشتے کے سینٹر تھے مالے گوہ میں بھی رئیس سیکھ صاحب آئے اسچل کرنجی بھی گئے بھیونڈی کے وہ ایمیلے ہیں ناکپور کامٹی میں بھی گئے تو ایک اسٹڈی کر کے اور فال روپن رئیس سیکھ اس میں تھے اسچل کرنجی کے بھی ایمیلے تھے ہمارے آوٹر کے دادہ بوسے وہ اس کے چھیرمن تھے مگر وہ اسٹڈی گروپ رئیس سیکھ کے بولنے پہ بنی اور ہم یہ بات ہمیشہ مانتے ہیں کہ اگر جس نے کام کیا ہے اس کی حوصلہ ابزائی ہونا چاہیے ہم رئیس سیکھ صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں پارلامینڈ سے پہلے جو جی آر نکلا تھا اس میں ایک اٹی سرتی ریجسٹریشن کی وہ اٹی سرتی پارلامینڈ الیکشن کے بعد جب ممبئی ماجیلاش ہوا تو چنرکان دادہ پاٹیل کو ابو آسیم آزمی اور رئیس سیکھ نے ایک لیٹر دیا اور ان کے نام سے لیٹر آیا کہ وہ اٹی سرتی ہٹائی جا رہی ہے اور ہال میں بھی بولا گیا مگر مالے گاؤں سہر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں کرتا اور اپنا استقبال کروا لیتا پٹا کے پھوڑ لیتے یہ طریقہ بالکل غلط ہے جو مہاراشتر کا سب سے بڑا سینٹر تھا وہاں کے ایمیلے کوئی سٹڈی گروپ میں نہیں لیا گیا تو ان کی کتنی دلچسپی بونکروں کے تعلق سے تھی وہ اسی وقت واضح ہو گئی اگر ان کی یہاں تک جس وقت رئیس سیکھ کا ناکپور اجلاس میں وہ ویسائے لگا تھا اس وقت مالے گاؤں کے موجودہ ایمیلے ہال میں حاجیر بھی نہیں تھے میں اس سے پہلے بھی بولا کہ اگر ویسائے کوئی بھی لگائے ہو منشپ کارپوریشن کا ہو یا اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ میں ہو اگر میری دلچسپی ہے تو میں کم سے کم وہاں رہوں گا اس پر بات رکھوں گا انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں رکھی اس کے بعد تو میں احران ہو کہ ماجی آمدار کو کیا سوجی تو وہ اسمبلی اجلاس میں بات ہو گئی کہ ہاں وہ اٹی سرتی ختم کر دی جائیں گی پھر وہ بولے کہ اب ہم نے اجید پوار سے بات کر لیا جبکہ یہ سوال جو تھا یہ پچھلے اجلاس میں آخری اجلاس جو بمبئی میں ہوا اسی میں یہ بات منجوری دے دی گئی تھی اب باقی باتیں اگر بولی جائیں کہ مینٹ سے لکھے جا رہے ہیں ابھی کاغج نکالا گیا ہے پین لے کے سیکریٹری حاجی رہے وہ بھی ایک خبر بنا دو کیا اور ابھی پین لے کے سیکریٹری بیٹھا ہے اب وہ مینٹ لکھ رہا ہے ہوں گئی ہماری کامیاب نمائندگی اس طرح کا چھچن مالے گاؤ سہر میں کرتے ہیں جس کی ایک مثال ہمیشہ اس سہر میں دی جا سکتی ہے کہ بیگانی ساتھی میں دونوں عبداللہ دیوانے ایک نہیں دونوں ایک کی کوئی دلچسپی نہیں تھی پورے دسمبر سے لے کے ابھی تک سال بر ختم ہونے لگا ماجی ایمیلے کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا ان کا کیا آجیت پوار سے سیٹلمنٹ ہوا تو وہ بھی بولے کہ ہم بھی چلے بھائی اب منٹ ہم لکھوا رہے ہیں سیکریٹری کوئی ہاتھ میں پین کلم دے دیا ہے کاغج بھی ہم نے دے دیا ہے اب وہ لکھیں گا اس طرح کا چھچن بند ہونا چاہیئے یہ پورے کام کا اگر صحیح میں کوئی کریڈٹ کا حق دار ہے تو وہ صرف اور صرف رئیس سیکھ ہیں جنہوں نے یہ سٹڈی گروپ بنائی اس کے بعد مسلسل وہ اس معاملے میں لگے رہے میں بھی کئی بار بمبائی گیا ان سے پوچھا یہ بات وہ پہلے صحیح بول رہے تھے کہ لادلی بہن اس کی مانے کی وجہ سے سرکار کی مالی حالت بہت خراب ہے اور وہ لوگ ایڈیجس کر رہے ہیں تھوڑا وقت لگیں گا مگر الیکسن کا ٹائم ہے اسمبلی میں بولی ہوئی بات ہے تو الیکسن سے پہلے ہر حال میں جی آر نکل جائیں گا اور ابھی جی آر نکلا ہے بس اس میں ایک بات ابھی بھی کلیر نہیں ہوئی ہے کہ مارچ سے یہ لاغو ہوگا مئی سے مئی سے یہ لاغو ہوگا کہ آج سے لاغو ہوگا یہ بات کلیر نہیں ہے گنکروں کو میں ایک بات بول دوں کہ اس میں کوئی جا کر بہت سے لوگ آج مجھے فون بھی کیے کہ ابھی آگے کیا کرنا پڑے گا اب جو ہے مہاویترن جو ہے وہ بل بناتی ہے ہمارے یہاں ایک پرابیٹ کمپنی کام کر رہی ہے مگر بیلنگ کا کام مہاویترن کا ہی ہے تو مہاویترن اس میں سے مائنس کریں گی دس تاریخ تک بل جنریٹ ہوتا عام طور پر تو دس تاریخ تک ہم مہاویترن سے جوہید ندوی صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ہم کل یا پرسو مہاویترن میں بات چیت کریں گے جا کر کس طریقے سے ان کو فائدہ ملے گا یا کس طریقے سے وہ مہنس کریں گے اور کب سے کریں گے یہ آج سے نکلا ہے تو اس مہنے سے کریں گے کہ پیچھے جب اسمبلی میں بولا گیا تھا وہاں سے لاغو کریں گے ہم نے رئیس صاحب سے بھی بات کی پرتاب گاڑے سے بھی بات کی انہوں نے بھی بولا کہ ابھی یہ کلیر اس میں نہیں لکھا ہے لیکن وہ کل معلومات لے کے ہم کو بتائیں گے میں دوبارہ مالے گاہ سہریان کی طرف سے سماجوادی پارٹی کی طرف سے رئیس صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بونکروں کی جو رہنمائی کی وہ رہنمائی کے لیے بونکر ترس رہا تھا آج جو بونکر کے حالات ہو گئے ہیں اور خاص طور سے پاور لوم سینٹر کو نشانہ بنایا جانے لگا جو پرابیٹ کمپنیاں آتی ہیں آپ ایک بار گوھر کریں گے تو یہ پرابیٹ کمپنی پورے مہاراشتر میں نہیں ہے خاص طور سے پاور لوم سینٹر بھیونڈی مالے گاہ ایسی جگہ جان بوچ کے دی جاتی ہے اگر ان کو پرابیٹائیجیسن کرنا ہی ہے تو پورے مہاراشتر میں کر دیں مگر جان بوچ کے صرف پاور لوم سینٹر پر کی جا رہی ہے یہ ایک راہت ہے اس میں اسٹڈی گروپ میں ان کے اور بھی کئی ماملات تھے جس پر وہ کام کر رہے ہیں انساء اللہ آنے والے الکسن میں آسیم بھائی بھی بولے اگر مالے گاہ اور سہر سے سماجوادی پارٹی کا ایمیلے چن کر جاتا ہے تو ہم بھنکروں کے لیے اور کیا کیا راہت دے سکتے ہیں ہم انساء اللہ کوشش کریں گے کہ ان کو راہت دیں مگر جس کا کام ہے اسی کی حوصلہ عبضائی ہونا چاہیے جب تک چھچن کرنے والے ہم ایک بات ہمیشہ بولتے ہیں نحال صاحب کے وقت سے کہ جس میں ہمارا کوئی کام نہیں رہتا جہاں ہم کچھ نہیں کرتے وہاں ہم کچھ نہیں بولتے اس معاملے میں ہم نے بہت کچھ کیا ایسا نہیں ہے اس معاملے میں اگر کسی نے کیا تو وہ رائش شیک نے کیا